اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرے نام خیزر عسیم عدد آپ دیکھ رہے ہیں کریک انلسل شو اور ہمیشہ کی قرآن ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹاپ تھیری کرکن ڈیوز جو نکل کر سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے قبر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ پاکستان کے تین بڑے جو سٹار پلیئر ہیں وہ بیگ بیش لیگ کے جو ڈرافٹ ہونا ہے اس میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے اور کون کون سے وہ کھلاڑی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو قبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ایک اور بڑے کھلاڑی نے گھنڈے کرکٹ کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائیے وہ کون سا کھلاڑی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد نمبر تین پر جو قبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے بابر عظم اور عبداللہ شتی کی شاندار پرفارمس کی وجہ سے انہیں ایک اور بڑا ایوارڈ ملا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور شو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آگات کر جو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیگ بیش لیگ کے ڈرافٹ کے لیے جو آہ اسٹریلیا نے ایک سو ستر غیر ملکی کھلاڑیوں کو جو لسٹ میں شامل کیا ہے تو اس میں جو اٹھائیس بڑے نام پلیئر ہیں بڑے پلیئر ٹی ٹونٹی کے ان پلیئروں کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں ان میں سے تین ایسے پاکستانی پلیئر ہیں جو سٹار پلیئر ہیں ان کو بیگ بیش لیگ کے ڈرافٹ میں شامل کیا گیا ہے جو کہ اٹھائیس اگست کو ڈرافٹ ہونا ہے اس میں جس میں پاکستان کے کپتان باور آزم کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد محمد رزوان کو شامل کیا گیا ہے اور نتیس میں نمبر پر شہنشاہ افریدی کا نام ہے ان تین پلیئروں کو جو ہے بیگ بیش کی لیگ کے ڈرافٹ کے لیے سلیک کیا گیا ہے اور لسٹ میں انہوں نے نام آ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ باور آزم جو ہے وہ اس مرطبہ بیگ بیش لیگ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں اسی سال جو ڈی ہنڈرڈ میں ان کا نام آیا تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی اور یہ دسمبر میں ہونی ہے اس بیگ بیش لیگ اور پاکستان ٹیم میں کو اس وقت پاکستان ٹیم کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان ٹیم نے اس وقت سریزیں کھیل لی ہیں ہوم سریزیں سپیش بھی جو میوزی لینڈ کے خصاص سریز ہونی ہے دسمبر اور اپریل میں اور دسمبر کے بعد جو کھیلی جانی ہے سریز ہونی ہے اور اس کے بعد جو نمبر دو پر خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ایک ٹیم انانسمنٹ کی جاتی ہے ٹیس ٹیم پلئر آف ڈی ائر ٹیم جو ہوتی ہے اس میں پاکستان کے دو پلئروں کے نام آ چکے ہیں عبداللہ شفیق اور بابر آزم کا اس کے علاوہ عبداللہ شفیق بابر آزم اور عثمان خاجہ اور نیوزی لینڈ کے جو ہیں وہ ڈینگ میچلز شامل ہیں اور اس کے بعد انڈیا کے ریشہ پانت اور اس کے بعد انگلینڈ کے جو ہیں وہ جونی بریسٹو شامل ہیں اور اس کے بعد جونی بریسٹو با جیم انڈرسن اور بھی اسی طرح بڑے پلئر جو ٹاپ پلئر ہیں وہ اس پلئنگ لیون میں شامل ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے بھی دو پلئر اس پلئنگ لیون کا حصہ ہیں عبداللہ شفیق اور بابر آزم اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ وسیم اکرم نے جس طرح آواز اٹھائی تھی اور انہوں نے کہا بندے کرکٹ کو ختم کر دینا چاہیے اسی طرح ایک موجودہ جو اسٹریلیا کے سٹار اوپنر بلے باز عثمان خواہ جائے ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بندے کرکٹ کو ختم کر دینا چاہیے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ بندے کرکٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان کا کہنا ہے جس طرح بین سٹوکس نے اکتیس سال کی عمر میں بندے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اور بھی ایسی مثالیں ملیں گی جو وندے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کھلاڑی کریں گے ٹی ٹونٹی آو ٹیسٹ میچز ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بروڈکاسٹس کو اگر اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جو اور سائیکل رکھی گئی ہے آئی سی سی کی دو ہزار تیئیس سے دو ہزار ستائیس تک کافی وندے میچز بھی رکھے گئے ہیں وندے کی چیمپئن ٹرافی بھی ہونی ہے اس طرح کافی وندے میچز شامل کیے گئے ہیں اور اس لحاظ سے اگر بروڈکاسٹس کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو امام جو امو اعتماع شاہی جو زیادہ سٹیڈیاں میں نہیں آتے تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے دو ہزار ستائیس کے بعد وندے کرکٹ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے آئی سی سی کی طرف سے اور امید کرتے ہیں کہ ہاتھ کے شو آپ کو مارا بہت پسند ہے ہوگا اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیک شو میں ہوکے اللہ حافظ